دیکھیں اسلامباد نتظامیہ کو یہ پہلی سی پتہ تھا کہ رمضان کے اندر کیونکہ بلک بائنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ظاہری بات ہے جیسی بلک بائنگ ہوتی ہے ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے سپلائے اس لحاظ سے نہ ہو تو پرائیسز انکریز کر جاتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل انکریز انکریز پرائیسز اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے چار سٹیپس لیئے ہیں سب سے پہلے سٹیپ تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے پرائیس لسٹ کو فکس کر دیا پورے اسلامباد کے اندر کے یہ پرائیس لسٹ ہوگی یہ ریٹ اے ہے یہ ریٹ بی ہے اگر کوئی بہت مہنگی جگہ پہ ہے ڈھائی لاکھ روپے کے رنٹ پہ کوئی جگہ دیکھ رہا تو اس کا ایک ریٹ ہو گیا اور جو ہمارے سستے بزار ہے اس پہ ہم نے دوسرا ریٹ سیٹ کر کے نوٹفائی کر دیا لیکن صرف ریٹ نوٹفائی کر کے اس پہ سختی کرنا حال نہیں ہوتا اس کا طریقہ کر رہی ہوتا ہے کہ ہم انشور کرنے سپلائی جو ہے وہ صحیح آ رہی ہو تو اس میں سب سے پہلا جو ہم نے رول کیا ہم نے فوری طور پر جو ہماری فروٹ اور سبزی منڈی ہے اس کے اوپر فوکس کیا ان کو ہم نے کہا جی اپنا سپلائی کا ہمیں بتائیں اس کے اندر ہم نے ایفرٹ کی ہم نے گمڈ اف سن سے بات کی گمڈ اف پنجاب سے بات کی جہاں جہاں سے ٹرکس آنے ہیں ان کے لئے سموت فلو اپنا انیبل کیا اور آج الحمدللہ اگر نورملی پندرہ دن تک کا سٹاک ہوتا ہے ہمارے پاس آج ہمارے پاس سکسٹی فائب ڈیس کا سٹاک موجود ہے یعنی کہ اتنے پھل موجود ہیں اتنی سبزیاں موجود ہیں کہ وہ اگر جو بیوپاری ہیں اگر وہ نہیں بیچیں گے تو ان کو خود لاس ہونا شروع ہو جائے گا یہ تو نمبر ون ہم نے کام کیا نمبر ٹو ہم نے کام کیا کہ جب یہ سارے ٹرکس یہاں پر پہنچ جاتے ہیں منڈی کی اوپر تو منڈی کے اوپر ان کا طریقہ کار ریٹ لسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی نیلامی ہوتی ہے نورملی نیلامی وہ اپنے مرضی سے کرتے ہیں ٹرک والا آتا ہے بیپاری آتا ہے بیچ میں ہول سیلر آتا ہے ریٹیلر آتا ہے اور دکاندار جو لائسنسی ہے منڈی کا وہ بیٹ جاتا ہے وہ اپنی مرضی سے ریٹ لگاتے ہیں اس دفعہ ہم نے ان سب جگہوں کے اوپر اپنے اپنے نمائندے لگا دی ہوئے ہیں بزاتے خود میں بطور ڈپٹی کمیسٹر اور میرے ساتھ ڈپٹی کمیسٹر پنڈی ہم دونوں خود جا کے پہنچے اور ہم نے منڈیوں میں جا کے یہ آکشنز کرائی ہیں اس کی وجہ سے ہر جو ہماری پرائس لسٹ کے اوپر جو جو آئیٹمز ہیں ان آئیٹمز کے اوپر ہر کے اوپر ہم نے پندرہ پندرہ بیس بیس روپے کی ہمیں کمی آئی ہے فی پیٹی تو یہ ایک بڑا ہماری طرح سے ادھر بڑا زبردست کام ہو گیا اس کے بعد ہم نے یہ انشور کیا کہ ظاہری بات ہے جب یہ منڈی سے سمان جاتا ہے دکانوں تک میں جاتا ہے تو دکانوں کے اندر پھر ریٹس اور ان کے رینٹس ہوتے ہیں تو ہم نے اسلامباد کے اندر ایم سی آئی کے ساتھ مل کے بارہ سستے بزار لگائیں اور ان کو آلموسٹ فری جگہیں دے دی ہیں طرح نومنل ان سے اماؤنٹ لیا ہے سیکیورٹی کے نام پر تاکہ سیکیورٹی اس کی ٹھیک رکھی جائے کوئی پتہ ہے اسلامباد کی سیکیورٹی کے بھی بڑے ہائیس کنسرنز ہیں تو وہاں پھر ہم نے یہ پرائیسز انشور کر دی ہیں اور یہ طریباً ستر کے قریم آئیٹمز ہیں جن کو ہم انشور کر رہے ہیں اس میں یہ جو نائنٹی پرشنٹ ہمارے آئیٹمز ہیں جیسے سموسا ہو گیا پکوڑا ہو گیا ہمارا ویٹ ہو گیا رائس ہو گیا اس کے سارے انہوں نے ایکسپٹ کر لیے ہمارے جو پھلوں اور سبزیوں کے اور چکن کے یہ بھی ملتے تھے سب لوگوں نے ایکسپٹ کی اور دکانداروں نے ہمارے سے تعاون کیا رمضان کی وجہ سے لیکن دودھ کے اوپر بہت زیادہ کنسرن تھا کہ جی دودھ جو ہے وہ ہم ہائی کالٹی کا اس پر نہیں بیچ سکتے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور پھر ہم نے کہا کہ نہیں ہم جو منمم سپیسفیکیشنز ہیں ملکی یعنی کہ اس میں 3% فیٹ ہونا چاہیے ہم نے یہ ریٹ اس کے لیے مقرر کیا کیونکہ ملی تو جو آپ کو بتا ہے کہ رمضان کے سستے ریٹ ہم غریبوں کے لیے کر رہے ہیں اس میں جو کہتا ہے کہ جی میں نے تو ڈبے کا دودھ ہی پینا ہے یا آسٹریلین کاو کا دودھ ہی پینا ہے تو وہ تو ظاری بات لیکجری آئٹم ہے وہ اپنا پے کرے اس طرح جو بیف ہے بیف کے اندر بھی ہم نے بفلو کا ریٹ فکس کیا ہم نے کاو اور باقیوں کا نہیں کیا کیونکہ غریب آدمی بفلو کا ہی کھاتا ہے تاکہ وہ کاؤ کے اندر اگر کوئی اپنا مارجن لینا چاہتے ہیں اپنا وہ جو لاس ان کو یہاں سے ہو رہا ہے وہ پورا کر لیں اس طرح مٹن کے اندر جو ہم نے ریٹ فکس کیا وہ گوٹ کا فکس کیا تو یوں ہم نے ان سب کے ساتھ مذاکرات بھی کر لیے ریٹ بھی تیہ کر لیے ریٹ کے اوپر اب ہم نے جرمانے بھی شروع کر دیئے جرمانے ہمیں تھوڑی سختی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے پہلے سات آٹھ دن سختی زیادہ کرنی پڑتی ہے تو ابھی تک ہم پندرہ لاکھ کے قریب جرمانے کر چکے ہیں حالانکہ اسلامباد کی عبادی چھوٹی ہے اور لاہور جو کہ ایک کروڑ عبادی کا شہر ہے وہاں پر بھی اتنے جرمانے نہیں ہوئے جتنے ہم نے اسلامباد میں کیا ہم نے سختی اس میں زیادہ کیا لیکن تاجروں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی جذبے کے ساتھ ہمارا ریٹ جو ہے وہ نافذ رہے گا اس میں لوگ کریں گے کچھ لوگ اس میں خرابیاں کریں گے ان کو ہم جرمانے کریں گے ہماری عوام پبلک سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اتنا زیادہ مٹیریل پیچھے سے آ رہا ہے وہ بلک بائنگ نہ کریں تسلی سے کریں تین چار دن بعد آ کے بائنگ کر لیں آپ دیکھیں گے چار پانچ دن بعد خود بخود یہ جو لوگ ہیں یہ زبردستی کہیں گے ہمارا سمان خرید لیں تو آپ نے اس چکر میں ایک پینک میک نہیں آنا اگر یہ آپ ہمارے ساتھ تھوڑا ستاون کریں تو انشاءاللہ کوئی یہ مصنوعی جو پرائیسز ہیں ان کا ہم توڑ کر لیں گے انشاءاللہ جو دودھ کا ریٹ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے پہلے مارکیٹ میں ایک سو داثر پے جا رہا تھا جو ہم نے اپنا سروے کیا جو ہماری حکمت عملی تھی پھر ہم نے پنڈی دامیا کے ساتھ بھی اس میں کلیبوریشن سے کام کیا ہم نے ریٹ اس پر ستر پے سیٹ کر دیا ستر پے ریٹ سیٹ کرنے کا ہوا یہ کہ جو یہاں کے ملک ڈیلر سے انہوں نے کہا ہم تو نہیں بیچتے کیونکہ ہمیں یہ ملتا ہی نہیں ہے ہمیں ملتا ہی نوی روپے کا تو یہ تو ہم نہیں بیچ سکتے ہیں پھر ہم نے کہا جی جن لوگوں سے آپ لے رہے ہیں ہم نے ملک فارمرز کے ساتھ پھر میٹنگز کی ملک فارمرز کے ساتھ پھر ہمارا یہ تیہ ہوا کہ دودھ کی دو کالٹیز ہیں ایک وہ ہے جو منمم کالٹی ہے جس کے بغیر وہ دودھ دودھ ہی نہیں رہتا انفٹ ہو جاتا ہے جو ہمارا 3% فیٹ ہے ہم نے کہا جی غریب آدمی کو تو یہی ملنا ہوتا ہے اب 3% فیٹ کے اوپر ہمارے بتائیں کہ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر ملک فارمرز نے پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے سپیشل توفہ دیا اور انہوں نے کہا جی ہم اپنے لاس پر بیچیں گے 65 روپے کے تو اب کیونکہ ملک فارمرز 65 روپے کا بیچ رہے ہیں اور وہ ریٹیلرز کے پاس جاتے وقت 70-75-70 روپے تک میں وہ ان کو وارا کھاتا ہے تو ابھی الحمدللہ ہمارا جو 3% فیٹ والا ریٹ ہے وہ تمام جو سٹیک ہولڈرز انہوں نے اگری کیا ہے اور 70 روپے کو ایکسپٹ کر لیا تو ہمارا دودھ کا مسئلہ یہ والا مسئلہ حال ہو گیا اب ہم نے یہ انشور کرنا ہے دودھ میں چیلنج یہ ہے کہ 70 روپے میں کئی وہ 3% فیٹ سے کم نہ بیچیں اس کے اوپر ہماری 18 ٹیمیں ہم نے بنائی ہیں دن رات وہ ٹیمیں چیک کر رہی ہیں لیکٹو میٹرز لے کے پھر رہی ہیں ایون ہم نے پنجاب فوڈ آثورٹی سے ٹیمز منگوائی ہیں کہ وہ آئیں اپنی مشینری کے ساتھ ہمارے دودھ کو ایڈنٹیفائی کر رہے اور اس میں ذرا بھی کوئی چیز خراب ہو تو بندہ وہ ریشٹ بھی کریں گے ہم اور ہم دودھ بھی ضائع کر دیں یہ تو ہمارا ہو گیا دودھ کا میٹ کے اوپر یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے اسلامباد میں صرف ایک ہی سلوٹر ہاؤس ہے وہ سحالہ میں ہے یہاں سے بہت دور ہے سحالہ کی مینجمنٹ سے ہماری بات ہوگی ہے وہ کیونکہ بیف کا کرتے ہیں انہوں نے جو 70 روپے ہے ریٹ ایکسپٹ کیا اور انہوں نے کہا جی ہم 370 میں ہی بیف نکالیں گے پھر ہم نے پنڈی میں جو رتہ میں ہمارے وہاں پر سلوٹر ہاؤس ہے جہاں سے مٹن آ رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کی ہیں اسی طرح ہماری جو منڈی ہے وہاں پر اس کی مرغہ منڈی جو چکن منڈی ہے وہاں پھر ہم نے بات کر ان سب نے ہمارے ریٹس کو تسلیم کیا کہ 165 روپے ہمارا چکن ہوگا 790 روپے ہمارا بیف ہوگا یا سواری 790 روپے ہمارا بکری کا ہوگا اور پھر 350 روپے جو ہے وہ ہمارا بیف کا ریٹ سیٹ ہوگا تو تینوں ریٹ اب الحمدللہ سیٹ ہو چکے ہوئے اس میں کچھ دکاندار خرابیاں کریں گے وہ ہر دفعہ کرتے ہیں یہ تو آپ کا پتہ ہے یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ لوگ کاؤپریٹ نہیں کرتے اس طرح ازامیہ کے ساتھ لیکن جو اسوسییشنز ہیں انہوں نے ہمارے ریٹ ایکسپٹ کر لی